اسلام الدین خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پر ہر ٹائم جس سمائے موجود ہے ممبرہ کے دارالفلا مسجد کے پاس اور آپ کو دیکھا سکتے ہیں کہ یہاں پر جس طرح سے پروٹیسٹ کیا جا رہا ہے یہ پروٹیسٹ جو ہے دلی ہنسا کو لے کر کیا جا رہا ہے کیونکہ ناغرکتہ سنسودھن کانون کا ویروت کرنتے ہوئے اور جس طرح سے دلی میں دنگا ہوا ہنسا ہوا جس طرح سے آنتیس لوگ اس دنگے میں مارے گئے ہیں اور یہ دنگا کہیں نہ کہیں جو ہے گلت طریقے سے بیان باجی ہونے کے وجہ سے اس دنگے کی شروعات ہوئی ہے آپ کو دیکھا سکتے ہیں یہاں پر کہ کس طرح سے جو ہے یہاں پر بینر لگا گیا جو انوراک تھاکور جو گولی مارنے کا بیان دیئے تھے وارس پتھان جو پندرہ کرول بھاری پڑھنے کو لے کر بیان دیئے تھے اسی طرح سے کپل مصرا آمان ورما جو یہ لوگ جس طرح سے گلت طریقے سے بیان باجی دیئے تھے ان کے اوپر ایف آئی آر درج کرنے کی جو ہے مانگ کی جا رہے ہیں دارور فلا مسجد پر جمعہ کے نماز کے بعد جو ہے یہاں پر تمام لوگ جو ہے اکٹھا ہوئے اور ان کے اوپر ایف آئی آر درج کرنے کی جو ہے مانگ کی جا رہی ہے جو یہاں پردرسن کر رہی ہیں وہ لگاتار جو ہے نارے بازی کر رہے ہیں جن لوگوں نے دلی کا محول خراب کیا ہے ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ دلی کو جس طرح سے آگ میں جھوک دیا گیا تھا اور 38 لوگوں کی جو ہے اس میں جان چلی گئی تھی لیکن اسی طرح سے یہاں پر ویروت پردرسن کیا جا رہا ہے اور گناہ داخل کرنے کی جو ہے مانگ کی جا رہی ہے یہ ممبرہ کے جو ہے دارور فلا مرجر کے سامنے جو ہے یہ جو ہے ویروت پردرسن کیا جا رہا ہے اور جس طرح سے جس طرح سے ہائی کوٹ نے بھی کہا تھا کہ جن لوگوں نے غلط طریقے سے بیان بازی دی ہے جس کے وجہ سے دلی کا محول خراب ہوا ہے ان کے اوپر گناہ داخل کی جائے دلی کا محول جس طرح سے خراب ہوا وہاں دنگا ہوئی ہنسہ ہوئی 38 لوگوں کی جو ہے موت ہوئی اس کے بعد پورے دیش میں کہیں نہ کہیں جو ہے ویروت پردرسن ہو رہا ہے جن لوگوں نے دلی میں بیان بازی دی اور اس کی وجہ سے ہنسہ ہوئی ہے اس کو لے کر ان کے اوپر ف آئی آر درج کیے جائیں اور یہاں پر اسی کو لے کر ف آئی آر درج کرنے کو لے کر یہاں پر ویروت پردرسن کیا جا رہا ہے آج جو اندولن آپ لوگ کر رہے ہیں جو دلی میں ہنسہ ہوئی ہے اب تک اس میں 38 لوگوں کی جان چلی گئی تو آپ لوگوں کا کیا مانگ ہے ہماری مانگ ہے اس دلی میں جو دنگا ہوا ہے اس دلی میں جو دنگا ہوا ہے یہ پلاننگ سے ہوا ہے اور دلی پولیس اور پرشاشن یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ دنگا بڑھکانے کے نیے کچھ لوگ کوشش کر رہے تھے اور دلی ہی نہیں دیش کو جو ہمان ہے اس کی شانتی کو توڑنے کے نیے یہ پلان ہے ہمارے دیش کو دنیا میں بدنام کرنے کے نیے یہ ایک ساجیش ہے ایسے لوگوں پر الپیش تھاکور ہو امن ورما ہو فارس پتھان ہو جو سبھی لوگیں تورن سبھی لوگوں کے اوپر گناہ داخل کر کے دیش میں جو بھی لوگ جو بھی ذات کے ہو جو بھی دھرم کے ہو دھرم اور ذات سے اوپر اٹھ کے سب سے ایسے لوگوں پر گناہ داخل کر رہا جائے اور ان کی جگہ بھار نہیں ان کی جگہ اصلی جگہ جیل ہے امن اس دیش کا امن جو بھی توڑے گا اس کی صحیح جگہ جیل ہے اس طرح سے جو ہائی کوٹ کے انہوں نے جس طرح سے کہا تھا کہ جو بھرکاؤ بھانسر دیئے تھے ان کے اوپر جو ہے فائر درج کی جائے تو کہیں نہ کہیں جو تبادلہ کر دیا گیا ہے ان کا اس پر کیا گیا ہائی کوٹ کے جج کیا یہ کہنا ہے کہ کہ ہائی کوٹ کے آدھش کا تورند پارند کیا جائے اور جو بھی میں یہ دلی کی بات نہیں کرتا ہوں میں یہ چاہتا ہوں اور ہم سب کی یہ مانگے کہ دیش میں جو بھی امن چین کو خراب کرنا چاہتا ہے دنگا بھڑکانا چاہتا ہے ایسے لوگوں کے اوپر تورند پولیس کا روائی کر آیا جائے نہیں تو ہم اس کے بعد سینٹر گورنمنٹ کے خلاف نرندر موڈی اور امیشا کی گورنمنٹ کے خلاف جیل بھرو اندولن کریں گے پولیس کیسے فائی آر درچ کرے گی جو پولیس کا روائیہ دلی میں دیکھا گیا ہے وہ کافی جو ہے وہاں کا روائیہ پولیس کا خراب ہے پولیس خود پتھر باجوں کے ساتھ جو ہے وہاں پر نظر آئی تو پولیس فائی آر کیسے درچ کرے گی میں یہی میں میں ان پولیس کے حالہ عدی کاریوں سے گزارش کروں گا جو امن پسند لوگ ہیں جو سیکولر ہیں جن کے ان یہ سب سے پہلے ان کی ڈیوٹی اور دیش پہلے میں ان سے گزارش کروں گا کہ نہ سرکار کے دباؤ میں آئے نہ ایسے پرشاشن کے دباؤ میں آئے جو اس دیش کو ٹوٹ ٹوٹنے کا کام کرتے پولیس اپنا کام کرے ان کے ان یہ سب سے پہلے ان کے جو سمیدھانے اور جو دیش ہے پہلے وہ باقی بعد میں سرکار پولیس اپنا کام کر کے ایسے گنے گاروں کے اوپر 38 لوگوں کی جان گئی ہے ان گنے گاروں کے اوپر گناہ داخل کرے تو آپ نے سنا کہ جس طرح سے یہاں پر جو ویروت پردرسن کیا جا رہا تھا اس ویروت پردرسن کے جاریے جن لوگوں نے بھڑکاؤ بھانسل دیا تھا ان پر ایف آئی آر درج کرنے کی جو ہے مانگ کی جاری ہے ساتھ ہی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو کوٹ کا آرڈر ہے اس آرڈر کا جو ہے پالن کیا جائے اور بھڑکاؤ بھانسل دینے والوں پر ایف آئی آر درج کی جائے کامرامین سلمان کے ساتھ اسلام الدین خان پرہا ٹائم تک ممرا تازہ تکن خبروں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن زبانہ نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر دیکھتے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں